جے سری شام سبھی دوستوں کو میرا پیار برا نمشکار میں برجی شمینہ آپ سبھی کا میرا یوٹیوب چیمیل میں سواگت کرتا ہوں آج ہم چل رہے ہیں رنگس والے بابا کھٹو شام کے دربار میں تو آؤ چلو تم سب کو میں ان کے درشن کرواتا ہوں جے سری شام تو بکتوں دیکھیں جیسے ہی انٹری گیٹ پر جاتے ہی وہاں سے ہی ریلنگیں سٹارٹ ہو جاتی ہے بابا کے دربار پر پہنچنے کے لئے کافی دور تک ریلنگوں میں ہمیں چلنا ہوتا ہے پر وہاں پر کوئی زیادہ بھیڑ نہیں ہے آگے آگے ہی بھیڑ ہوتی ہے باقی ہم آرام سے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں ریلنگ پار کرنے کے بعد بابا کے دربار میں میں لگ بگ پہنچا تھا بارہ بجے اس سمیں یہاں پہ پٹ بند ہو چکے تھے ساب سپائی ہو جی تھی دن کی پوجہ کا سمیں ہو چکا تھا اور اسی سمیں کسی کا موبائل بھی کھو چکا تھا اس لئے تھوڑے دیر کے لئے سب کو روک دیا تھا اور یہاں بہت زیادہ بھیڑ جمع ہو چکی تھی وقتوں کی یہی سمیں کے بعد میں پھر یہاں پہ پوجہ آرام ہو گئی اور پھر بابا کے درشن کرنے چاہتا ہے بابا کے دربار میں پریسر میں ساری بھی روستائیں بہت اچھی ہے یہاں جگہ جگہ پہ گارڈ کھڑے ہوئے ہیں جو نردیشت کرتے رہتے ہیں کہ کب کہاں کیسے کیا کرنا ہے اور دیکھیں یہاں پہ مندر کے پریسر کے اندر جیسے ہی پریویس ہوتا ہے موبائل کو نشید کیا جاتا ہے یہاں پہ فوٹو ویڈیا نہیں بنانے دیتے ہیں اندر تو اگر آپ بنانے کا پریاس بھی کرو گے تو آپ کا فون چھین لیں گے جو گارڈ وہاں اپس ہوتے ہیں وہ فون چھین لیتے ہیں اس لئے یہ کوشش مت کرنا اندر جانے کے بعد کبھی بھی کھاٹو والے بابا شام کو انہیں کئی ناموں سے بھی جانا جاتا ہے جیسے ہارے کا سہارا سیش کا دانی کیونکہ مہابھارت کے سمیں بھگوان سری کشن نے ان سے سیش کا دان لیا تھا اور ان کو وردان دیا تھا کہ کلیوک کے سمیں تمہاری پوجہ کی جائے گی اور جو بھی دکھیارہ یا کشت جن جو بھی تمہارے چڑنوں میں آئے گا اس کی سبھی منوکامنہیں تمہارے نام سے پوری ہوگی اور اسی پہ ان کو اپنا نام بھی دیا تھا شام اس پرکار سے ان کا نام کھاٹو شام پڑا اور یہاں پہ آئے سبھی بکتوں کی سبھی منوکامنہیں پوری کی جاتی ہے کھاٹو والے شام بابا کی ایسی ایسی کہتا ہے اور ایسی ایسی بیکھان ہیں کہ یہاں پہ آئے ہوئے جو بھی سردالو ہیں وہ اپنی اچھا کو پوری کر کر ہی جاتے ہیں اب ہم پہنچ گیا ہیں شام کون ایک جٹ گیٹ سے باہر نکلتے ہی تھوڑی دوری پر ہی یہ شام کون کے نام سے اسطحان یہاں پہ بنا ہوا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ بھگوان بابا شام کے سیس کا پرکٹے یا ان کا اتپن یہاں پہ ہی ہوئے ہیں پھر یہاں سے ان کو سیس کو نکال کے خدائی کے بعد میں ان کو وہاں پہ استحفت کیا گیا ہے اور اسے کے نام سے یہ کونڈ بنا ہوا ہے یہاں پہ جو بھی سردالو اس جل سے اچھنان کرتا ہے اس کے سب بھی پاپ دھل جاتے ہیں ایسا یہاں کی کتھا میں جڑا ہوا ہے جو لوگ مانتے بھی ہیں اور ان کے باپ دور بھی ہوتے ہیں موسیقی موسیقی ہمارکٹ سجا ہوا ہے جہاں پہ کھاٹو بابا کی پیاری پیاری مورتیاں پیارے پیارے براس لیٹ پینڈل بہت ساری پوجہ کی سامگری سبھی یہاں پہ اپلپد ہے آپ سبھی یہاں سے سوپنگ کر سکتے ہیں بہت اچھے اچھے سوپنگ کر سکتے ہیں اور اس کے آگے تھوڑا سا ہی ہم آگے جائیں گے تو کھانے کی بھی اتنا بیوستہ ہے یہاں پہ کی گئی ہے اچھے اچھے ریسٹورٹینٹ ہے یہاں پہ اور فاشپورٹ بغیرہ اگر آپ کھائیں تو وہ بھی سب کچھ یہاں پہ اپلپد ہوتا ہے اور بہت ہی پیارا مارکٹ سجا ہوا ہے اتنی لائٹنگ بغیرہ ہے بہت سارے اچھ چیزیں یہاں خریدنے لائک جو آپ لے سکتے ہو بہت لمبا مارکٹ ہے حرام سے آپ خوب ساری سوپنگ بھی کر سکتے ہو یہاں پہ انہیں چیزیں بھی ہیں مشٹان بندار بغیرہ بھی ہیں یہاں پہ اس کے بعد میں ہم یہاں سے مارکٹ سے باہر نکلتی اس کے تھوڑے آگے جائیں گے تو یہاں سے ہی آپ کے ووٹو ٹیکسی بسٹینٹ کے لیے مل جائیں گے جس سے آپ بسٹینٹ تک پہنچ جاؤ تو بسٹینٹ پہ پہنچ جاؤ پر بسٹینٹ پہ کافی زیادہ پیڑ ہوت ہوتی ہے تو وہاں تھوڑا میں شاہدہ نہیں رکھنے پڑے گی وہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں آگے بسٹینٹ پہ ایسا مان لیجئے کی بہت زیادہ بھی روتی ہے وہاں پہ سیڈ بک کرنے کے لیے آپ کو کافی دکھتیں ہو سکتی اس لیے پہلے اگر یہ اپنی آنے جانے کی بیوستہ اتھم رکھیں تو اچھا رہے گا یہاں پہ آوگامن کی صدا بہت اچھی ہے کیونکہ یہاں پہ ہر گھنٹے میں ہی بسیں آتی جاتی رہتی ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اور یہ جان کر ہی پسند آئی ہو تو کرکہ ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں سیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے تو بولو جے سری شام جے سری شام جے سری شام